اسلام علیکم بناظرین میں ہوں عابد اندلی میرے ساتھ موجود ہیں ایرمارشن شاہد لطیف صاحب بانی ہے جیف سیونٹین کے اور بہت دیر کی اس کے لیے میں معذرت خواہوں آپ سے بہت زیادہ بہت پہلے میں نے یہ کمیٹ میٹ کی تھی کہ ہم ایک ویڈیو کریں گے ایک سیریز شروع کریں گے جیف سیونٹین پہ کس طرح سے یہ سفر شروع ہوا شاہد لطیف صاحب نے اس کو دیکھا سپروائز کیا اس سفر کے دوران کیسے ناقابل یقین واقعات آئے ہوئے اور اس وقت یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک ستائیس فروری ہوگا اور اس دن پتہ چلے گا کہ جیف سیونٹین کیا ہے اس سے پہلے ان کو اس بات کا ادراک تھا یہ سفر سار ہمارا شروع ہوتا ہے ہم نے کمیٹمنٹ کی تھی لوگوں کے ساتھ اور بہت زیادہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تقریباً دو مینے ہوگے اس بات کو ہم پینڈنگ کر رہے ہیں کچھ آپ کے بسروفیت کچھ میری حالات ایسے ہیں کہ ہم جیف سیونٹین پہ بات کریں آپ پہ بات کریں شروع میں آپ کس طرح سے اس سفر کی طرف آئے کیا وہ حالات تھے کون سی گورمنٹ تھی کیا کیا مشکل پہ جیدی ہیں جو آف در ریکارڈ آپ ہمیں بتاتے ہیں آج آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں سر شروع کیجئے اچھا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو جیف سیونٹین کا سلسلہ ہے اس کی ابتداء کسی اور طرح سے ہوئی تھی اس کی ابتداء اس طرح ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ایک جہاز ایف سیون جس کو آپ کہتے ہیں یہ میک ٹونی ون کی کاپی ہے میرا خیال ہے میں پہلے بھی ایک گات پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں چائنہ میں وہ عام طور پر ریورس انجنیرنگ کے ذریعے ہی جہاز بناتے رہے اور جی ایف سیونٹین جب بنا تو یہ وہ وقت تھا جب ہماری طرف سے ان کی بڑی مدد کی گئی کم از کم جہاز کے بنانے میں یہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ یوں سمجھئے کہ برین ویر ہماری تھی اور ہارڈ ویر ان کی تھی اور اس چیز کو اکنالیج بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جنگوں کا تجربہ تھا ہمارا ویسٹن ٹکنالوجی کا تجربہ تھا اور یہ انہوں نے خود کہا اسی لئے ان کی جو ائر فورس ہے اس نے اس پروجیٹ کو جھوائن ہی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جس کے تحت آپ ایک ہائی ٹیک جہاز بنائیں تو ہم تو ہائی ٹیک سے ڈیل نہیں کرتے اس طرح نہ ہماری ویسٹن ٹکنالوجی کا کوئی ایکسپیرینس ہے نہ ہمارا جنگوں کا تجربہ ہے تو آپ اس کو لیڈ کریں اور جہاں تک انڈسٹری ہے اس میں ہمارا 35-40 سال کا تجربہ ہے اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے اس کو بنانے میں مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا کانسپٹ آپ دیں گے اور اس کو بنانے میں ہارڈ ویر جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے اور اس طرح انہوں نے ہم سے سیکھا ہم نے ان سے جہاز بنانے والا معاملہ سیکھا جس کے تحت ہم نے اس وقت دی میں نے اس وقت دی کانسپٹ میں یہ بات کر دی تھی انشاءاللہ جو اگلی جنریشن کا جہاز ہے جس کو ففت جنریشن آپ کہتے ہیں وہ ہم خود بنائیں گے اور الحمدللہ ہم نے جو بات کی آج ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے رما دواں ہیں ففت جنریشن جہاز پاکستان خود بنائے گا اس کا سٹ اپ ہم تقریبا مکمل کر چکے ہیں وہ سمت کا تائیم ہو چکا ہے لوگ جہاں وہ ٹریننگ بھی لے رہے ہیں ایڈوکیشن بھی ساری انڈسٹری وغیرہ اس ساری پوری کی پوری انڈسٹری کا انفرسٹرکچر جب اپنی جگہ اب ہم واپس آتے ہیں جی ایف سیونٹین کی طرف یہ میں نے بات کی جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایف سیون نامی جہاز جو کہ مک ٹونٹی وان اور یہ کب کی بات ہے اور آپ سرویس کے کون سے اس دور میں چل رہے ہیں یہ بات ہے نائنٹیز کی نائنٹیز میں نائنٹیز کی بات ہے اور اس وقت جو حالات تھے وہ تھوڑے مشکل تھے اس طرح تھے کہ افغان افغانستان کی جنگ میں ہم نے امریکہ کے تحادی تھے اور ہم نے بڑی زور و شور سے وہ جنگ لڑنے میں مگر جب وہ جنگ جیت گئے تو جو ان کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہم ان کی میمری سے ہٹ گئے اور اب ان کی اپنے مفادات سامنے آنے لگے اور یہ وہ وقت تھا جب ہمیں مشکلات درپیش ہونے لگیں اور پھر یہ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو معاملہ سٹارٹ ہوا یہ لیٹ ایٹیز کا ہے لیٹ ایٹیز نوے کی دہائی سے بھی ایک دہائی پہلے میں آپ چلے جائیں خیال یہ آیا کہ ہمارے پاس جو جہاز ہے ایف سیون نامی اس کو ہم بہتر کریں اور ایک ہم نے اس وقت نام بھی انوینٹ کیا جس کو ہم نے کہا سوپر سیون کے نام سے وہ ایف سیون تھا ہم نے کہا سوپر کر دیتے ایڈوانس کریں اس کو ایڈوانس کریں اپگریڈ کریں دیکھیں کہ اس میں کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے کیونکہ جہاز بنانے کے تو ہم قابل نہیں تھے مگر جو جہاز تھا اس کے اندر مختلف بات چیز جو ہی ہم نے کہا کہ اس جہاز کو ہم اپنا مین فائٹر جہاز بنانے کے لیے کچھ تگو دوک کریں اور اس کے لیے اس کو ہم نے پروجیٹ کو نام دیا سیبر ٹو ٹھیک سیبر ٹو پہلے سیبر ون ہوتے تھے سیبر جہاز تو ہوتے تھے ہمارے ایف ایڈی سیکس وہ جنہوں نے آئینٹی سکسی فائر کی جنگل لڑے تو اس کو ہم نے سیبر ٹو پروجیٹ کو نام دیا اور گرومن نامی ایک امریکن کمپنی ہے جو کہ جہاز بنانے میں جس کا بہت بڑا کردار ہے ہم نے ان سے مدد مانگی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ اس جہاز کو امپروو کرنے کے لیے جو ہماری ہماری جو مشورے ہیں ان کو کس حد تک کملی جامعہ پہنائے جا سکتا ہے تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس میں ایک ہماری ٹیم بن گئی پھر ہم نے ساتھ چینیوں کو بھی ملایا کیونکہ جہاز بنانے میں ان کا تجربہ تھا ان کو ساتھ ملایا اور یوں ایک پوری ٹیم بنا کر وہ جو گرومن نامی کمپنی ہے سیبر ٹو والا پروجیٹ ان کے ساتھ اس کی ڈسکیشن شروع ہو گئی تو جب ڈسکیشن شروع ہوئی تو بہت دیر تک یہ ڈسکیشن چلتی رہی لازمی چیز ہے جو آپ سٹیج وائز آگے چلتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی آپ آپ کیا چاہتے ہیں یعنی کسٹمر کیا چاہتا ہے اور جو بنانے والا ہے وہ کیا دے سکتا ہے تو ان کا بڑا تجربہ تھا اور ویسٹن ٹکنالوجی امریکن ٹکنالوجی تو ساری بات چیت ہوتی رہی اور ہم جو چاہتے تھے ہم وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے اسی طرح ایک پروجیٹ بنا یہ سیبر ٹو جس کا میں نے نام لیا اور اس کو لیڈ کرنے والے بھی ائر فورس کے اس وقت وہ ائر کاموڈور تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس پروجیٹ کو ایک ٹیم بنا دی گئی جس کو پروجیٹ مینجمنٹ آفیس کہہ سکتے ہیں پی ایمو اور جب یہ بات چیت ہوتی رہی اور بڑے ایڈوانس ٹیجز میں بھی یہ بات چیت چلی گئی مگر وہ جو ہم چاہتے تھے سوپر سیون میں وہ لگ رہا تھا کہ وہ چیز مکمل نہیں ہو پائی وہ نہیں بنا پائیں گے یا اس طرح ایڈوانس نہیں ہو کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جہاز کا ڈیزائن بدلو جہاز کا سٹرکچر بدلو ویٹ چینج ہو جائے گا بہت کچھ چینج ہو جائے گا ہر چیز نہیں سٹرکچر جب بدلنے کی آپ نے بات کر دی تو پھر ایک نئے جہاز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہم چاہتے تھے وہ ایڈ کر کے ملینز آف ڈالرز کا پیسہ ہمارا لگا جو کہ ہماری بات چیز میں سارا خرچہ آ رہا تھا کچھ کی انیشل کانٹیکس میں آنے جانے میں سکتا وہ تو آنا جانا بات ناؤں کی ایڈوائیز تو وہ سارا خرچ بھی ہوتا رہا اینڈ پہ ہم نے اس کو ڈراب کیا مگر جب ہم نے ڈراب کر دیا تو ہم تو اس سے ہٹ گئے مگر جو چینی ٹیم تھی انہوں نے اس میں سے جو آئیڈیاز حاصل کیے تھے وہ انہوں نے اپنے ذہن میں رکھے اور ان آئیڈیاز پہ اندر ہی اندر سے وہ کام کرتے رہے ایک چیز ان کو سمجھ آ گئی کہ نئے جہاز کی ضرورت ہے اگر یہ پاکستان ائر فورٹس نئے چیزیں اس میں ڈلوانا چاہتی ہے تو اس کو اتنا امپروو نہیں کیا جا سکتا مگر ایک نئے سٹرکچر نئے ڈیزائن کا جہاز بنایا جا سکتا ہے اب چونکہ وہ پہلے ریورس انجنیرنگ کے ذریعے جہاز بناتے تھے ایک آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا کیونکہ انہوں نے ساری باتیں کی وہ بھی ایکسپرٹس تھے ساری ایوییشن کے تو ان باتوں سے ایک کانسپ ان کے ذہن میں بنا کیا کوئی نیا جہاز بنانے کے لیے ہم بھی کوئی تگو دو کر سکتے ہیں اتنا لیسن تھا جو انہوں نے اس پورے پروجیکٹ میں سے لیا اور وہ اندر ہی اندر سے اپنا کام کرنے میں آگے بڑھنے لگے کامیابی کی بات میں یہ بڑھنے لگے آگے بڑھنے لگے کیونکہ ان کے بھی سائنس دان ہیں ان کے ائرکرافت منفیکچرنگ کے پورا ایک سیٹ اپ ہے ائرکرافت ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کا ایک پورا سیٹ اپ ہے ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا کہ اس روشنی میں جو گرومن سے ہم نے حاصل کی کیونکہ وہ تو لیٹس جہاز بنانے والے لوگ ہیں امریکہ کی بات تو ان سے جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کی بنیاد پر ذرا سوچ بچاد شروع کی جائے یہ وہ سٹارٹ تھا آپ یوں سمجھئے سوپر سیون جہاز کے بارے میں اس تحقیق کا ہونا اور اس سوپر سیون کا اس فارم میں ایف سیون کو انکریز کر کے بڑھا کر اپ گریڈ کر کے بنانا یہ تو فیل ہو گیا مگر سوپر سیون کا نام تو ذہن میں رہا کہ جی ایک جہاز ہمیں چاہیے اور چین نے اس کے اوپر کام بھی کرنا شروع کر دیا ممکن ہے چین نے یہ بھی سوچو کہ کہ ان کو ضرورت پڑھ سکتی ہے ہم ان کو ہی سیل کر دیں گے نہیں ضرورت کا تو ان کو بتا تھا کہ ضرورت ہے ہم نے تو اپنی سپیسیفائی کی نا اگرومن کو ہم نے اپنی ضروریات انہیں بتائیں جس کو انہوں نے روڈ بھی کر لیا اور ڈسکیشن میں بات نہیں ہوتی اور انہوں نے پک بھی کر لیا پھر یہ سٹیج آ گیا جو نوے کی دھائی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ہماری مشکلات ہم پر تاریخ ہی گئیں امریکہ کی طرف سے وہ سینکشنز لگا دی گئیں پابندیاں لگ گئیں اور صرف پابندیاں اس حد تک نہیں لگیں کہ ہمارے جو ایف سکسٹین تب تک آ چکے تھے وہ تو افغان جنگ کی وجہ سے ایف سکسٹین ہمیں دے دیئے گئے وہ بھی شرائط تھی اس وقت بڑی کچھ شرائط تو اسی طرح کی تھی کہ آپ ان کو اس طرح استعمال کریں گے افغان جنگ کی وجہ سے میل لی ہمیں دیئے گئے اور پھر اس کا زیادہ تار پیسہ جو ہے وہ امریکہ نے ہی پے کیا کیونکہ ہم نے تو نہیں زیرہ امریکہ پروجیکٹی پیسے نہیں تھے تو انہوں نے یہ پے بھی کیا جو ان کا دیفنس بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مدد کے لیے پیسہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے اس میں سے انہوں نے پیسہ اور اچھا خاصہ 3 بلین پلس پیسہ تھا جو ڈالرز میں جن کی بات کر رہا ہوں تو جب وہ اس پیسے سے آپ کو کوئی چیز دیں گے تو کچھ نہ کچھ شرائط بھی لگائیں گے تو اب یہ چیز نوے کی جو درمیانی حصہ ہے نوے کی دہائی کا وہ وقت آ گیا سوپر سیمن اس فارم میں ریجیکٹ ہو چکا کہ گرومن نے کہا کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ اس جہاز کی اپگریٹ سے نہیں ہو سکتی آپ کو ایک نیا جہاز ہر صورت بنانا پڑے گا وہ ہم میں چونکہ وہ اس وقت قابلیت نہیں تھی لہذا ہم پیچھ اٹ گئے چینیوں میں قابلیت تھی مگر فوری طور پر ان کے پاس بھی کوئی ایسا صورت انفسیکشن نہیں تھا اور اس لیے انہوں نے وہ جو خیالات تھے وہ پک کیے مگر اب ان خیالات پر عمل درامت کرنا اس وقت ان کی پوزیشن ایسی نہیں تھی تو دوے کی دہائی آئی وہ ہمارے ساتھ جو مشکلات پیدا ہوئیں اور ساتھ ہی ساتھ ایف سکسٹین اگلے جو ہیں ان کا آرڈر اب ہم نے پلیس کیا تھا پہلے تھو ہمیں انہوں نے دیئے تھے اب ایف سکسٹین ہمارے سسٹم میں انڈکٹ ہو چکے تھے اب ہم نے کہا کہ اس فلیٹ کو ہم آگے بڑھائیں اب افغان جنگ میں ہم نے جو ان کی مدد کی اس کے بدلے میں وہ ایف سکسٹین کہ جی آپ ہمیں انسٹالمنٹس میں پیسے دیں اور ہم آپ کے لئے جہاز بنائیں گے مگر آپ یہ جہاز ہم سے خرید دیں گے اور اس وقت تک ہم وہی مشہور زمانہ قصہ ہے چھے سو اٹھاون ملین ڈالر دے چکے تھے اتنا پیسہ ہم امریکہ کو دے چکے تھے جب ہمارے اوپر پبندیاں لگیں اتنا پیسہ ان کی طرف جا چکا تھا ہمارے جہاز بھی تیار کر لئے گئے تھے انہوں نے یہ جو پبندیوں والا معاملہ یہ بڑی سوچ سمجھ کے اس وقت ہمارے اوپر لگائیں کہ ان کو جہاز نہیں دینے ان کے جہاز تیار ہو گئے ہیں پیسہ بھی ہم نے لے لیا ہے مگر ان کو جہاز نہیں دینے تو یہ فیصلہ کر لیا گیا وہ پریسلر امنٹمنٹ کے ذلیے ہمارے اوپر پبندیاں لگ گئیں سینکشنز لگ گئیں اور ہمیں بتا دیا گیا کہ جناب نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے جو پرانے جہاز ہیں ان کی منٹنس کے لئے آپ کی مدد نہیں کریں گے اس کو بھی فریز کرنے والا ایک سارا جو منصوبہ بنا لیا وہ تیار کر لیا گیا اور جو نئے جہاز ہیں یہ اب آپ کو ڈیلیور نہیں ہوں گے تو ہمارا بڑا سادہ سا سوال تھا کہ اگر جہاز آپ ڈیلیور نہیں کر رہے تو ہمارے پیسے تو ہم کو دیں ہم نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں لیا پیسے ہم آپ کو دیتے رہے اس کے اوپر بھی ایک مشہور زمانہ بیان آیا کہ جی اس کے بدلے میں آپ یا سویابین لے لیں یا گندم لے لیں پیسے نہیں دیں گے یعنی پاکستان جیسا غریب ملک وہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پیسے کہاں کہاں سے وہ اکٹھے کر کے اور اسی طرح انسٹالمنٹس دیتے ہوئے کتا مشکل ہوتا ہے بجل میں الوکیٹ کرنا چھے سو اٹھاون ملین ڈالر ہم نے ان کو دیکھا تو ہم ایک بلین کی طرف تقریباً بڑھ رہے تھے آگے وہ پاکستان کہاں سے یہ پیسہ پرکور کرتا مگر یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت نے پاکستان ائر فورس کی مدد کی ایف سکسٹین چونکہ ایک بہت اچھا ویپن سسٹم ہمارے پاس آ چکا تھا ہم نے اس کی بہت تعریف بھی کی اور ہم نے کہا جی اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مزید جہاز لینے چاہیے تو ہم نے اٹھائیس جہازوں کا آرڈر پلیس کیا تھا ٹھیک تو یہ وہ وقت ہے جب ہمارے اوپر ایک گول ایک اور جو ہے وہ بجلی گرا دی گئی بام گرا دیا گیا اب ہم کیا کریں تو ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو یہ چیز تیہ ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ جی جو جہاز ہم نے آپ کے تیار کر کے ان کی پارکنگ کی ہوئی ہے اس پارکنگ کے چارجز بھی ہمیں آپ دیں ذرا اندازہ کریں یہ ذرف ہے اور ہم نے کیا کیا پارک کیا انہوں نے یہ ان کا ذرف ہے اور جو اتنی مدد آپ کی کر چکا ایک جنگ جیتنے میں اور روس کو صرف ہرایا نہیں روس تو سوپر پاور کے طور پر ٹوٹ گیا بلکل ایک طرح سے کومینزم کو آپ نے ڈیفیٹ کر دیا اور تب سے بلکہ کونسٹ بدلا کہ اب کومینزم کے بعد اگلا ٹارگٹ اسلام ہے وہ ہماری طرف ان کی بندوقوں کا رخ جو ہے وہ مڑ گیا ٹھیک سو اب یہ جو وقت تھا ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا شاکت ہے بہت بڑا دھچکا تھا کہ ہم اب کدھر جائیں ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ہم تو ایف سکسٹین کو اپنا اگلا ویپن سسٹم بنا کر بیٹے تھے کہ پیسے دیں گے مزید خریدیں گے یہ ٹاپ آف دا لائن ویپن سسٹم ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے تو جب اتنا بڑا دھچکا لگا یہ وہ وقت تھا جب ایئر فورس نے ہیس سوچنا شروع کیا کہ ہم اب کیا کریں جہاز تو ہمارے پاس جو فلیٹ ہے موجودہ اور پھر ایف سکسٹین کے پرزے بھی روک لیے وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتا جنگ میں جو جہاز جو ہیں ان کو پرزے بھی چاہیے ان کی منٹرنس کا سامان چاہیے تو اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس سوچ بچار کے تحت ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو خود ساختگی کی طرح جانا چاہیے کوئی ایسی چیز سوچیں جو ہم خود بنائیں کیونکہ اتنا بڑا دھچکا ہمیں ملا اس وجہ سے کہ کوئی اور بناتا ہے ہم اس سے خریدتے ہیں اور آگے سے وہ نخرے بھی کرتے ہیں اور پارکنگ کے بھی پیسے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گندم لے لو ہمیں میرا پیسہ بھی نہیں دیتے ہم پیسہ بھی ان کے ساتھ پھسا کے بیٹھ گئے اور یہ سوپر پاور ہے وہ تو سوپر پاور اب ایک رہ گئی تھی اب ہم پہلے بھی ہم انہی پہ ڈیپینڈ کرتے تھے ساری عمر ایسے ہوتا رہا تو جب یہ مشکلات پیدا ہوئیں ہماری لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ خود ساختگی کے بارے میں سوچو تب ہم نے اپنے وہی چینی دوست جن کو ہم اس پروجیکٹ میں ساتھ لے کر ڈسکشنز کرتے رہے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ آپ ہمارے ساتھ اس میں شامل تھے سوپر سیون ہمارا اس طرح نہیں بن سکا کچھ اور بناتے ہیں اب ہم کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں اور اپنی بنائیں اور ہمارے ساتھ یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے آئندہ اس سے بچ سکیں